بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے چوٹپ نے پہکڑے ہو کیا کینگ scenes میں بہت نے پینٹو کی ہے مہین کی مہین کی فرق کیا ٹھیک مشکل میان چ耶 mee بہت میں آٹھ پکاتے ہیں یوںambling یوں یوں کے مسجد کی مرنہ بھائی ہاں بھائی ارے ایکس مسلم مردہ تھی ہے نمسکر نمسکر کیا سیاں میں ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہم سب بہت بڑی آئے ہم سب بڑی آئے ہم سب پہلے ہم سب پہلے اگر میں کیا کچھ مرنہ بڑی آئے سب پہلے مرنہ بھائی بڑی آئے شکریہ سب پہلے مرنہ بہت 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 بڑی خوف مجھے چیفتر ہیں کہ ایسے مسلمان عورتیں اٹھا اٹھا گے آپ کو چماٹے مار رہی ہیں آپ کے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں آپ چیفتر اور چیفتر ہیں تو نکلیں گی نا یہ تکلیف تو ہوگی لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو جسٹس کرتی ہیں میں کوئی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ جسٹس کیوں کر رہی ہیں اس چیز کو ڈیفینٹ کرنے آتی ہیں کیوں کر رہی ہیں پتہ نہیں کیونکہ بچپن سے چیز آپ کی برین ورشن کی جائی ہے تو وہ سوکھوں سلنڈرم میں سے باہر نکلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے اس طرح سے نہیں ہے you know it takes time تو ابھی پہلے وہ جسٹیفائی کریں گے اس کو پھر شاید ہمیں سے کوئی جن کے پاس سوڑی سے زیادہ اکل ہوتی ہے پھر وہ جا کے ایک چیز جونتی ہے کہ نہیں یار کیا ہے اس میں ہم دیکھیں تو ہے کیا پھر ان کی آنکے کھلتی ہے پھر ان کی آنکے کھلتا ہے اور وہ نکلیں گے تو پھر تھوڑا چینج آئے گا ہاں دیفنیٹلی کسی بناتے ہیں ہمیں بناتے ہیں ہمیں ان کو کر رہے ہوتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری آدھی اکلے والی عورتیں یہ ایسے مردوں کو پال کیسے لیتی ہیں ان کو پیدا کیسے کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اتنا مشٹنڈا بنا دیتے ہیں سچ والدہ یہ جیسے آیا تھا کہ یہاں پر آ کر ہم ہی عورتوں کو برواز کریں ہم آدھی عورت دماغ والی عورتیں آدھی آپ ایکس مسلم ہو تو جتنے بے ایکس مسلم ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ٹرگر پوائنٹ ہوتا ہے کوئی خاص کہ وہ سننے کے بعد کہتے ہیں وہ کی انف بسابیس سے زیادہ نہیں تو آپ کا ٹرگر پوائنٹ کون سا تھا میرا ایسا کوئی ٹرگر پوائنٹ نہیں تھا میری آپ سٹوری سنو گے تب آپ کو پتا چل گئے کہ میری لائف میں کچھ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو میرے کو اسلام سے اپنے آپی دور لے کیا اور میں مدرچہ سے نہیں نکلی ہوں میرے کو مدرچہ سے دھکے مار کے نکالا گیا تھا آپ صرف اسلام سے دور گئی ہو یا پھر کریٹر سے بھی دور چلی گئی ہو میں اسلام سے مطلب دور چلی گئی ہوں ایسا نہیں ہے کہ پوری طرح ناسدیک ہوں لیکن میں پوری طرح آستیک بھی نہیں ہوں مطلب آپ مہلیج کی طرح ایگنوسٹک ہیں یہ ہی ہے ہاں کہہ سکتے ہو ہاں تو آپ اب کسی دوسری ریلیزن میں اپنا راستہ تلاس کر رہی ہیں یا پھر آپ سو سائیٹی کا دور سٹی سے اس میں اپنا وجود تلاس کر رہی ہیں ہاں کس طرح ہوگا انسانیس سے بڑا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا میرے ہساب سے ان کو ابھی ضرورت نہیں ہے کسی اس پر کیونکہ ساتھی ان کے کافی ایکس مسلم گروہ تو ان کو ابھی کسی دور کی ضرورت نہیں ہے اچھے ہم اڈا جی آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ ایکس مسلم کیسے بنے یہ چیز میرے جو فادر ہیں وہ مولوی ہیں ایکچل میں میں بتاتیوں ٹھیک ہے جو بھی چیزیں ہوئی وہ ایکچلی میرے سنگ تو بعد میں غلط میں ہوئی ایسے بہت لانگ سٹوری ہے ٹھیک ہے اور جی چیز ہوئی میری ممی کے ساتھ ہوئی وہ میری ممی کو مارتے تھے وہ مطلب مولوی تھی تو انہوں نے کئی لوگوں کا حلالہ بھی کیا تھا جس کے لئے میری ممی نے کافی انہوں کو بنا کیا تھا کہ نہیں مت کرو تو انہوں نے میری ممی کو اتنا مارا تھا کہ ان کے سر مطلب فٹ گیا تھا لیکن وہ پھر بھی چلے گئے میری ممی کو اس حالت میں چھوڑ کے میرا بھائی کو میری ممی سات مہنے کی پریگنن تھی انہوں نے ان تک کو تب بھی ایسا نہیں کہ میرے پاپ کو رحم آ گیا ہو انہوں نے ممی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا وہ تب بھی اٹھایا اور کچھ اس قدر ہوا کہ مارے پیٹے ان کو کہ میرا بھائی وہاں پر مر گیا ممی کو دھکے مار دیا اور وہ گیر گئی بلیڈنگ ہو رہی تھی لیکن میرے فادر ان کو رحم نہیں آیا کہ ہاں اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں کچھ بھی نہیں انہوں نے بولا تو اسلام اور میرے بیچ میں مت آ اور مجھے قانون مت سکھا جی ایسی اوڈنائیزیشن میں میں بتائیں گے اسلام میں کیا کیا ہے اس ساری چیزیں اگر ہم ان کو بتاتے جائیں گے تو آج نہیں تو کل ان کے دماغ میں گسے گا ہاں ٹھیک ہے جو بوڑھی ہو چکی ہیں پرانی ہیں ان کے دماغ میں نہ آئیں لیکن جو آنے والی جنریشن ہیں ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے مطلب یہ تھا کہ کہیں کوئی گنجائز موجود ہے کہ اسلام اسلام کے اندر ہی عورتوں کی کوئی ارگنائیزیشن بن سکے اور پھر وہ ارگنائیزیشن کام کرے عورتوں کے لیے تو بہتاں پراستہ کے لیے ایسی کوئی سمجھا ہونا ہے ارے بھائی میرے واضح آ رہی ہے آ رہی ہے میں ہی کہہ رہی ہوں کہ مسلمانوں کی عورتوں کی بھی ارگنائیزیشن ہیں وہ کرتی ہیں وہ اپنے لیمٹ میں کام کرتی ہیں مگر آ دی انڈ او دے وہ پھر بھی مردوں کے نیچے ہیں they're not above that کیا اسلام کے چینج کرا جا سکتے ہیں یہ لوگ کیوں گھبراتے ہیں عورتوں کو رائٹ دینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے جب عورتوں کو رائٹ مل جائیں گے اور عورتوں کو سچ پتہ چل جائے گا nobody is going to stay پھر ان سے کنٹرول نہیں ہوگی عورت یہ چاہتے ہیں عورت کو کنٹرول میں رکھنا اپنے نیچے دبا کے رکھنا اور یہ they don't wanna let go of that control اسی وجہ سے یہ چیخت ہیں کہ ہم لوگ عورتیں نکل کے مگر آپ کی جو سوری آدھا جی it's the same story with me میری ماں کو بھی وہ پاگلوں کی طرح مارتا تھا وہ مارتا تھا مارتا تھا اور یہ نہیں وہ مولوی صاحب تھے نہیں ویسے شرابیں پینی ہیں سب کچھ غضت کام کرنے ہیں مگر جب عورت پہ آ جاتی تب سارا اسلام ہی آتا جاتا تھا اسی طرح سے آپ نے ہی بتایا ایک رات تو میرے باپ نے اتنی شراب پی تھی اور پورا پلان کیا تھا کہ میری ماں کو قتل کرے گا وہ مگر وہ اتنا دھوت ہو گیا تھا شراب پی کے کہ وہ تنو کے ماں پہ 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 پاسٹ آؤٹ بے ہوش ہو گیا مرنہ وہ چھوڑا لے کہ میری ماں پہ پیچھے پھر رہا تھا اور ایسل رمیبر میرے دماغ میں وہ ممریز ابھی تک ہیں اتنی بری طریقے سے مارا تھا مائی موم پورنٹ ہیر اس کے کان کا پردہ جو نا وہ پھٹ گیا تھا خون دیکھ دیکھ کے اتنا وہ ہوتا ہے اور پھر بچے جو یہ چیز ایک رہے ہوتے ہیں ان پہ آگے چل کے کیا اثر پڑے گا اس کا یہ لوگ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ کریٹنگ اجنریشن جن کو تراما ہوا ہوگا وہ سارے بچے وہ ایک جنریشن پیدا ہوگی ہے تو یہ آپ کو سن کے آئے جس سکتا ہے سو ساد میرے پاپا داروارو نہیں پیتے تھے کوئی شراب نہیں پیتے تھے کچھ بھی نہیں مطلب ان کا شراب اگر اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ اتنے کٹر ہو چکے تھے اسلام کے لیے کہ ان کی کوئی لیمٹ نہیں تھی مولوی تھے اور اتنے حلالا تو ان کو کرنا ہے حلالا سامنے والا منا کریں کچھ بھی ہو مطلب ایک موقع چاہیے اس کا ڈیواؤس ہونا چاہیے کسی بھی چھوٹی سی جھگڑا ہو رہا ہے بس طلاق دے دیا ٹھیک ہے موسیقی جانت کا یہاں پہ بولا گیا یہ چیز بولا ہے کہ اگر آپ اللہ کا نام لے تو آپ جنت چلے جائیں اور جہنم کا تو دروازہ ہے نا یہاں پہ بولتا ہے نا ماں کی پیر کے نیچے جنت ہے لیکن وہیں آٹھ دروازے ہوتے ہیں جنت کا اس میں یہ بھی ماں کی پیر کے نیچے جنت میں ہے یہ بھی نہیں کہا گیا ہے اور وہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہوتے ہیں ساتھ دروازے میں ایک دروازہ جو ہوتا ہے جو نون دیڈیوئرس کے لئے ہوتے ہیں وہ کبھی جنت کے ساتے میں نہیں جائیں گے جوسرے جو دروازے ہوتے ہیں وہ جنت میں جا سکتے ہیں ایسا بہت کچھ ہے اور یہ ایک بات بلتا ہے کہ جنت میں بھی کر سکتا ہے تو بہت سے سوال ہمارا آتا ہے قرآن اور حدیث میں لے کے کتنی ایسے ایسے questions ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ چنے تو چنے اگر اگر یہ ہم چنتے ہیں تو دوسرا غلط ہو جاتا ہے اگر دوسرا چھتے تو تیسرا غلط تو ایسے بہت سے سارے سوال آئیں گے جی اچھا بہت سے پرائیوٹ چیٹ میں بھی دیا ہے تو یہاں پہ جب وہ بھی سسکرائب کر سکتے ہیں جی اومدی بولی یہی بولوں گا اور آج کا جو توافق ہے او اس اللہ لیکن میں یہاں پہ اسلام کا حساب سے ہی جاؤں گا کینکہ وہ ان کا مطلب ہوتا ہے او محمد یہاں پہ ایکول دو اللہ میرے حساب سے یہ ہوگا ہے پیارے نبی ساتھ ایکل دو اللہ کینکہ پیارے نبی ساتھ کو سب کچھ بطا رہے تھے اللہ بھی ہے یہ یہ ہے تو میرے حساب سے یہ ہوگا تو یہاں پہ اللہ ہوگا تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے جو مردی ساتھ نے کہا ہے جی میں بس یہ کہوں جی اومدی آپ اپنے گھر پولی کریں میں بھی کچھ ایسے کچھ بولنے والا تھا تو بات ایسی ہے کی اب یہ ادہ بہن ہے تو ادہ بولنا ہے ان کا نام ادہ بولا ہے مہلیج میم نے بالکل صحیح نام بولا ہے مہلیج میم جیہاں تھوڑا سی میرے کو بھی ہو رہا ہے گلت بول سکتا ہوں تو ان کا نام ادہ بہن ہے ادہ بہن جاتا تر بول رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں ادہ بہن ادہ نام ہے ان کا اچھا پلیس میں اس بات کو کونٹینیو کروں گا میم کی میلیج میم کی کہ چلو ایک بار کے لئے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جیسے اوم ہے نا تو اوم کے لئے تو یہ ریلیجن اگر مطلب کی اپنے پرش جس کو ہم بولتے ہیں مین کی طور پر دیکھائے تو بہت صحیح ہے میں تو اس کو بولتا ہوں کہ یہ مین ڈومینیٹنگ ریلیجن ہے اور ریلیجن بھی نہیں آئے یہ ایک کلٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو بھی آدمی ہے نا جو میل ہے نا ان کے لئے سب فیسلیٹی ہے ان کے لئے سب کچھ ہے میں تو ان مومینہ بہنوں کو ہاتھ جڑے ہوئے میرے اس وقت ان کو ہاتھ جڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور کئی بار کر چکا ہوں اور جو سناتنی بہنیں یا گیر مومینہ بہنیں جاتی ہے اس ریلیجن میں ان سے میں کر رہا ہوں آپ کے لئے کیا ہے آپ کو ایک چیز بتا دیجئے کہ اوم یہ چیز ہمارے اس میں فائدے مند ہے یہ چیز ہمارے اس میں ہمارے لئے بہتر ہے تو میں مان جاؤں گا آپ کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ تو کم سے کم اپنا جو برین کریٹر نے اوپر دے رکھا ہے اس کا یوز کیجئے اس کو استعمال کیجئے آپ کے لئے کیا ہے اس میں اوم کو اوم اگر ایک میل کی طور پر سوچے جو میل کی ایک منٹیلٹی ہوتی ہے جو نارمل یہ ایسے سوچا جاتا ہے ہاں میرے لئے تو سب کچھ ہے میرے لئے کہاں پر روک ٹوک ہے مجھ کو تو سب کچھ مل رہے یہاں پر میرے کو تو بڑا چڑھا کے یہاں پر سب کچھ مل رہے لیکن آپ کے لئے کیا ہے بہنوں بہنوں آپ کے لئے کیا ہے نہ یہاں پر نہ آخرت میں نہ جنت میں نہ اس دنیا میں بتاؤ کیا ہے آپ کے لئے ایک چیز بتا دو اوم کو میں سوشل میڈیا میں آنا چھوڑ دوں گا بولو نہیں ہے نا تو پھر آپ اپنے آپ کو سوچو اپنے آپ کے دماغ سے سوچو اور اس سے باہر نکلو اس کلٹ سے آپ سے میری ریکویسٹ ہے ہاں جوڑ کے آپ نکلو اس سے باہر sorry to interrupt یار ادا جی کو واپس لو نا ان سے ایک دو سوال اور پوچھنے تھے تھوڑا ان کو اوہ مہائی ایک چیز کہنا ابھی ایکس مسلم سوائد وہ چلے گئے منا بھائی تو ان کا آنے کے لئے بہت بہت دھنے بعد وہ دوبارہ بھی تھوڑے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی جی جی آپ کو ایک منٹوں دے یا بھی اور بھی نہیں بول پا پینٹو سرما جی نہیں بول پا جی پینٹو سرما جی بولیا جی بھائے کچھ نہیں بولنا اور مہائی دی دی تھوڑا بات کرنا تھا جی جی بولیا جی مہائی دی دی مہائی دی دی مہائی دی آپ لے 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 لیم جی یہ ہیں جی مہا لے 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 لیچر لے 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 لہا لے لے لیم سچا مسلم نے اس کا نام چینج کر کہ موسیم 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 آل ان کو لوگوں کو اپنی گھر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی پروپٹی کا دس پرسینٹ ان کو دے دے ہوگے تو آپ کو وہ اس قبرستان میں دفنا دیں گے اس کو وہ بولتے ہیں جنتی قبرستان یہاں کا دیان میں ہے یہ جی بھائی اور جو ترکی میں اپنے ہندوستانی بھائی لوگ ان کو مالبیس نکالنے کے لیے گئے دیں نا ان کو جب ایسے ہیسا لوگ ہے جی بھائی اسے لئے تو تو آدازی سے ایک سوال ہو جائیں یہ موجود ہے تو تھوڑا ان کا فائدہ اٹھائے جائیں جی ہم آگے ایک اور وقتی ایسیس بھی وہ بھی نہیں بول پائے تو ایک ایک کر کے ساتھ کو تمہلے ہو تو آدازی کے پاس آئے جی ایسیس بھی بھولی ہیں سر میں یہ کہنے سے آتا ہوں کہ جیسے یہ مسلمان لوگ ہیں جو ریسینٹلی ایران میں چل رہا تھا مہلائیں وہ ایزاو ضبطار رہی تھی اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا تھا میں نے نوٹس کیا کہ دوسرے دیسوں کا مہلاؤں کا کوئی گروپ ان کے سمرتن میں کھل کر نہیں آیا چلو مضبوریہ رہی ہوں گی لیکن چونکہ آپ مسلمان مہلاؤں کی بیچ میں رہتی ہیں تو مسلمان مہلاؤں کی بیچ میں اس ایران کو لے کر کیا بات چیز ہوتی ہے اور مہلائیں کس کی طرف مہلاؤں کا ٹلٹ ہے وہ اس کو جسٹیپائی کرتی ہیں اس مومنٹ کو یا اس کے خلاف ہیں کیا باتیں ہوتی ہیں پرائیویٹ میں مسلمان مہلاؤں بھی راپس میں میں ایک گروپ میں ہوں فیس بک کے جریعے مطلب ایک پاکستانی گروپ میں ہوں اس میں سب ہی ہندوستان کی بھی اور پاکستان کی بھی سب لڑکیاں ہی ہیں چاہے وہ شادی شدہ ہو کام عمرہ زیادہ عمرہ کوئی معنی نہیں دیکھتا مطلب سب مہلائے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ میں نے اس سمیے کی جب نیوز ہوئی تھی حضاب والا تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ نا مطلب جتنی بھی میلا ہے وہ کوئی سپورٹ میں نہیں تھی ان کے سب ان کی خلاف میں تھی وہ ان کو لانات کر رہے تھے کہ فرستین پہ لانات بھیجیں گے یہ چیز جو ہوئی ان کو لگتا ہے کہ ہجاب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھی چیز ہے ان کا برین جو ہے وہ چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے یہ وہ لڑکی اس کی وجہ سے مر گئی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی اس چیز کو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں کچھ جگہ پر یہ آم نیریٹی ایک میٹ ڈکو نا ناغیندر بھائی ناغیندر بھائی ہاں آپ نے دیسی بھائی بھی آ رہے ہیں سٹوڈیو فول آ رہا بھائی ہے ان کو دیسی بھائی کو لیجیے اور شاید تہمین جی بھی آ رہی ہے جی پھر استوڈیو کو طاع تک نہیں کر رہا ہے سٹوڈیو فوق شکریہ 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 چیز بہت کم تھے مطلب اگر میں 100% کے حساب سے دیکھوں تو 5% ایسی تھی جو سپورٹ کر رہی تھی لیکن اگر میں 95 لوگوں کو لوں تو ان کے اپنی اپنی رائے تھی کچھ مولوی کے حساب سے تھی کہ نہیں یہ سب فیک ہے پیسے کے لیے کیا گیا ہے وہ زندہ ہے لیکن اس کو مطلب گائب کر دیا گیا ہے تاکہ وہ سامنے نہ آ سکے یہ ساری چیزیں اور مطلب کچھ لوگ کو کہنا تھا کہ نہیں وہ مر چکی ہے کچھ لوگوں نے نہیں مری ہے بہت سب کے مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 95% تھی وہ سب اس کو لانت کر دی تھی اس کی خلاف تھی سب کے ساتھ مطلب کلملا کی یہ بات ہے کہ ابھی بھی میلائیں میلاؤں کی دوسمن ہیں جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اچھا عام طور پر میں نے یہ جو سب کے بارے میں تو مجھے الگ الگ کون سب سننے کو ملے ہیں الگ الگ مولینوں سے اسکولر سے جو مینمم ہجاب ہوتا ہے کہ عورت کے لئے مینمم اتنا تو کرنا ہی پڑے گا کچھ مولین تو کہتے ہیں کہ شرف بالوں کو کپڑا باندھ لو بال نہیں دکھنے چاہیے تو وہ ہجاب آ جاتا ہے اس کے زیادہ اور کچھ نہیں کرنا کچھ کہتے ہیں پورا برکہ پہنو کچھ کہتے ہیں گردن ڈھک لو کچھ کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں دکھنے چاہیے ایسے الگ الگ سسٹم میں کوئی پورا برکہ پہناتے ہیں جو میلائیں ہیں آپ کے گروپ کے آپ کے آس پاس کی وہ ہجاب سے کیا مطلب سمجھتے ہیں وہ مینمم کہاں تک لے جاتی ہیں ہجاب کو یہ کپڑا صرف بالوں تک میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں ان کو شگر کوٹٹ پڑھا گیا اگر آپ ان سے پوچھو گی ہجاب کا کیا مطلب ہے کیوں میں سب کرتی ہو تو وہ بولیں گے ایک ایک زیمپل دیتی ہی وہ ٹوفی کا بولی ہیں اگر ٹوفی کو کھلا رکھ دو تو اس میں چیٹی لگ جاتی ہے لیکن پیکٹ کر کے رکھو تو نہیں لگتی ہے ہجاب بلکل اسی طرح ہے اور جو چیٹی ہے نا وہ جتنے بھی نون جو جتنے بھی مرد ہیں دنیا کے وہ سب ہیں وہ اس طریقے سے خود کو سمجھتی ہیں کیونکو یہ چیز سکھائی گئی ہے یہ تو یہ نیریٹیو ہوگی یہ تو اس کا جسٹریفائی کرنے والے چیز ہوگی نا میں پوچھ رہا تھا کہ عورتیں بلیو کی طرح مزاب کرتی ہیں صرف بال ڈکنے کو لے کر زیادہ بلیو کرتی ہیں یا برکہ پہنے زیادہ افزل سمجھتی ہیں کیا دیماغ میں کیا ہے عورتوں کی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب میں دیتا ہوں دیکھو قرآن کے اندر ورڈ جو آیا ہے ہجاب کا اس کا مطلب آتا ہے سکرین ٹھیک ہے نا ایک سکرین دوسرا ورڈ آیا ہے خمار کا ٹھیک ہے نا خمار وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ سر کے اوپر ڈھکنے کی بات ہو رہی ہے وہ خمار ہے ٹھیک ہے نا اب قرآن کے اندر جو بات کی گئی ہے خمار کی وہ بتائی گئی ہے مسلم مومن کے لیے خمار کرو اکے لیکن اب ہجاب کی جب بات آتی ہے وہ آیت آتی ہے تو اس کو پھر وہ مولوی لوگ وہ بتاتے ہیں بھئی ہجاب بھی کرو مطلب پورا ڈھکو مو بھی ڈھک لو تو دونوں آیتیں قرآن کے اندر محدود ہیں کچھ اس کو پکڑ کے چلتے ہیں کچھ اس کو پکڑ کے چلتے ہیں بات اتنی ہے کہ بھائی اپنی انٹرپیٹیشن ہر کوئی کرتا ہے اس کی تو کوئی اس کی ضرورت نہیں جیسا سکتی جو مرضی آیا ہے لگا لو اگر ہاں بھائی کون تھا بیس میں آئیت ہاں آدازی ٹھیک آپ کیجئے پوری کون بولتا ہوں کس پر ہجاب کو لے کر نہیں نہیں میں نے سوچا وہ بندہ ہے وہ جو بات کر رہا تھا وہ پوری بات رکھے گا اپنی بہلے اچھا میں بات کرتا ہوں میں نے ان کو بتایا کہ قرآن کے اندر دو جگہوں پر آیا ہے خمار اور ہجاب ہجاب کا میننگ ہوتا ہے سکرین پڑھدہ بیچ کا جو پڑھدہ ہوتے اسے کہتے ہیں ہجاب خمار جو ہوتا ہے وہ سر پہ کیا جاتا ہے جو ڈائریکشن ہے مطلب قرآن کو جس کو آیت کو لے کے وہ چلتے ہیں مومن وہ آتی ہے خمار کا رائٹ وہ ہے سر ڈھکنا بٹ پھر کچھ جو مسلمان جو پھر پورا برکہ کرواتے ہیں پھر وہ ہجاب کی آیت کو پکڑتے ہیں بولتے ہیں نہیں ہجاب بھی کرو کیونکہ آپ باہر جا رہی ہو تو وہاں پہ گیر مومن ہے تو گیر مومن کے سامنے آپ بغیر ہجاب کے نہیں جا سکتی تو اس کو ایسے گیم کھیلی ہوئی ہے ایک جگہ پہ ایک جگہ پورا گیم ہے یار اس کے اندر کیا جاؤں اندر زیادہ تو آپ کا سوال اور کیا تھا اس کے اندر میں اگر آپ ایکسپلین کرو نہیں بس یہ میں جان رہا تھا وہ عورتوں کے دماغ میں کیا چلتا ہے تو جو عورتیں موجود ہیں اس وقت اسلام کے اندر وہ اپنا مقام اسلام میں کس لیول کا سمجھتی ہیں تازی وہ آپ کو تو بتاتی ہوں گی نا کہ دیکھو ہمارے لیے یہ ہے یہ ہے تو اپنا مقام کیسا سمجھتی ہیں وہ وہ اپنے مقام کوئی ان سمجھتی ہیں اور اگر مردوں کے بارے میں کہا جائے نا تو فیلال ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کو آدھا دیماغ کہا گیا exactly ان کو قرآن کے بارے بہت شگر کوٹڑ ہے ان کو کہیں سے نہیں پتا ہے کہ اگر میں ان کو جب جا کے بتاتی ہوں کہ نہیں تم کو آدھا دیماغ کہا گیا یا پھر کھیتی کہا گیا تو نہیں مطلب وہ لڑ لیتی ہیں وہ بولتے ہیں سب جھوٹ ہے ایسا کچھ ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو اسلام کی پڑھائی سے دور رکھا جاتا ہے ہاں ان کو جب اس مطلب پوری یہ ساری چیزیں پتا نہیں ہے تو جاہر سے بات ان کو یہ سب کو بھی بتایا ہی نہیں کیا ہے اوکے میں آپ کو اسلام آباد کا ایک جامپل دیتا ہوں ایسا اسلامی دنیا میں سائد پہلے ہوا نہیں یا میری نظر سے نہیں گجرا کہ دس پندہ سوری آر تہ ہزار عورتوں کا ایک گروپ ہو اور وہ اسلامی پڑھتی ہو اور پھرنٹ پہ آکے جیاد کر رہی ہوں پوری اسٹیٹ کے ساتھ کے خلاپ جیاد کر رہی ہوں سیکڑوں کی سنگھیں ہمیں جان دے رہی ہوں خود یہ وہ رہا ہے لال مسجد سے جو اٹیچ مدارسیں ہیں اسلام آباد میں وہاں کی وہ لڑکیاں کرتی ہیں یہ سب انہوں نے سیکڑوں کے روپ میں جاننے دی ہیں اور آج بھی دے رہی ہیں ان کے پاس تو قرآن اور عدیز ان کے آتھوں میں ہوتی ہیں وہ تو کورسی وہاں پر اسلام کا کرنے آئی ہیں تو ان عورتوں کو کس طرح سے مولانا عبدالعزیز نے اورگنائز کر کے اس لیول تک پہنچایا کہ آج مولانا عبدالعزیز ان آٹھ دہزار عورتوں کے پیچھے چھپ کر ایک اے پھوٹی سے ان ہاتھ میں لے کر اسلام آباد میں بیٹھ کر اس سے دو کلومیٹر دور موجود گورنمنٹ کے خلاف صدی بغاوت کا اعلان کرتا ہے اور وہ عورتیں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتی ہیں ان عورتوں کا پھر کیسے برینواز ہوا اگر ان کو پاس تو قرآن اور عدیز دونوں چیزیں وہ تو پڑھتی ہوئی ہیں ان کے بارے ماں کیا تیک ہے میں اپنی ممی کا اگزیمبل دیکھیں میری ممی سے جب میں نے یہ ساری چیزیں جیسے میں قرآن کو سمجھتی گئی میں بہت بار میں سمجھی تھی تو میں اپنی ممی سے پوچھی کہ ممی آپ تو پہلے مدرسے میں پڑھاتے تھے تو ممی بولی ہاں پڑھاتی تھی میں بولی آپ قرآن کی ساری ڈیٹیلز جانتے ہو کہ پورے حدیثوں میں اس کا مطلب کیا ہے پورے قرآن میں سب کچھ پڑھے ہو ایک حضرت علی ویالا قصہ پتا ہے ایک اسماعیل کا پتا ہے تو میں بولی ٹھیک ہے اور باقی جو چیزیں بہت ساری چیزیں ان کے چھوڑ کر کے سائد میں رکھو ان کو جو باقی جو جتنی بھی ہیں ان سب کو بتاؤ تو میمی بولی نہیں وہ چیز تو مجھے پتا ہی نہیں میں بولی کیسے نہیں پتا آپ کو آپ بچپن میں پڑھ گئے تھے تو آپ کو پڑھائے نہیں تو بلتے ہیں ہم کو وہ ساری چیزیں مطلب کبھی بتایا ہی نہیں گیا وہ جو لال مسجد کا پورا کیس ہے دوزار ساتھ سے لے کے آج تک وہ صرف اور صرف ان آر تیزار لڑکیوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان لڑکیوں کا اتنا پرفیکٹ مائنڈ برینواز کیا ہے مولانا عبدالعجیز نے تو آپ نے ماننا ہے کہ ان کو آدھی ادھوری جان کرے دیکھ کے بنایا گیا ہے انہوں نے خود یہ ساری چیزیں جان کر کے ہمارا اسلام میں یہ مقام ہے اس کے بعد سرنڈر نہیں کیا ہے مطلب آپ یہ مانتی ہیں کہ اگر عورت کو سچ میں یہ پتا چل جائے اسلام میں رہنے والی کو کہ مجھے آدھا دیماغ اور ہر پرکار سے آدھا مانا جاتا ہے میری گوہ ہی بھی آدھی ہوتی ہے تو کیا مائلائیں پھر سرنڈر نہیں کریں گے اسلام کے سامنے بلکل کر دیں گی اگر ان کو جب مجھے پتا چلیں گی یا پھر میں مرد کی بات کروں یا عورت کی بھی کوئی بھی ایک پڑھالی کا انسان جو دیکھے گا چھیں کتنے گندگی چیزیں بھری ہوئی ہے وہ ایسے بک کو کیوں پڑھے گا آپ سوچ کے دیکھیں جی جی سب سے پہلے تمہیں سواگت پناہ چاہوں گا مستر دیسی کا اور دیسی ایکس مسلم کو اور دیسی اور ایکس مسلم تہین میل کا نام نہیں پڑھ پڑھا تینکیو سو مجھتا ہے ملتا ہمیں یہ آپ کو سواگت ہے آپ ہمیں پہلی بار آئے تو آتے رہے گا جی ایکس مسلم جی تہین مینا جی آپ کو سواگت بہت بہت